اجھر مشہود کا سب سے خاص قریبی مبتی کوشر فاروق شورٹ ڈیڈ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ دنیا بھڑ کے آتنگوادی پناہ پاتے ہیں وہیں پہ آتنگوادی مارے جا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اننون پیپل نے مارا ہے اگیات لوگوں نے پاکستان کو گیات ہے وہ کون لوگ ہیں وہاں آپس میں گینگوار چل رہا ہے اتنے آتنگوادی گروپ ہو گئے ہیں کہ ان کا آپس میں گینگوار ہے اور اس پہ مارا گیا پاکستان میں کناچی پہ اس سمیہ یہ حالت ہے کہ پوچھئے نہیں آتنگواد وہاں پہ چرم پڑھ ہے آتنگوادی اپڑوک چروپ سے ساسن کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان میں ان جگہ بھی ہے بلوچستان میں خیبر پکتون میں اور خاص طور سے مستنگ میں لاج آتنگوادیوں کا ہی چلنا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا پانر ہوا ہے ڈھولا جا رہا ہے وہاں کے کئی سمچار پتے دعویٰ کرنا ہے کہ ہتیا ہو گئی ہے کچھ لوگ باڈی بھی دکھلا رہا ہے پر تو باڈی اس کی نہیں ہے اس میں بہت بڑا کھیل ہے ہوتا کیا ہے زب بھی کبھی بھی آتنگوادیوں پہ دواب ہوتا ہے تو ایک اوائے اڑا دی جاتی کہ ہتیا ہو گئی آپ کو یاد ہوگا یہی پوزیسن ہوئی ہے سی لنکا میں جب سی لنکا میں لٹے کا آتنگواد تھا تو پراباکرن کا جب اس نے دیکھا کہ بہت جبجد ہمارے اوپر چاروں اوڑ سے پہرہ ہو گیا ہے بھارتی سینائے سی لنکا کی سینائے سب بلکل دواب بنائے ہوئے ہیں کسی وقت ان کے گروپ کا بلکل خاتمہ ہو سکتا تو اس نے اببائے اڑا دی کہ بابونیا کے جنگل میں پراباکرن مالا گیا ایسا ڈکیل لوگ بھی کر دیتے ہیں جب دیکھتے پولیس کا بہت دواب ہے تو اگر اس طرح کی اببائے اڑا دیتے ہیں تو جو لوگ ان پر دواب بنا رہے ہوتے ہیں جن کے گروپت میں آنے والے ہوتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں جیسے کسی کا کاؤنٹر ہونے کا ہے تو اببائے اڑا دیتا ہے کہ ایکسپائر ہو گیا یا مال دیا گیا مل گیا تو اس سے کیا ہے کہ پولیس کو یا جو ان کے اوپر جن کے سکنجے میں آنے والا تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں یہ پورا پورا ایک ڈاما ہو رہا ہے اور پاکستان چونکہ چالوں طرف سے گھڑ گیا اس لیے ایسا کر رہا ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی معاملہ نہیں ہے حقیقت ہے کہ انسیلڈ انسیلڈ ہے وہ گھوڑا ہے انسیلڈ ہے وہ گھ یہ امریکن پیپر سب لکھ رہا ہے یورپ کے پیپر لکھ رہا ہے پاکستان میں انسیلڈ ہے وہ گھوڑ مطلب تواہی پھیلانے والے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ سارے بیدیشی پیپر لکھ رہے ہیں انسیلڈ ہے وہ گھوڑ تواہی پھیلانے والے لوگ مارے جایا تازوب اس بات کا ہے کہ کئی کنٹرینوں سے جن سے یہ بتلاڑ ہے پاکستان کے حکملان ان سے کئی دیش کے لوگ کہہ رہے ہیں راجنائی کہ اگر ٹیروریسٹ پاکستان میں سرکشت نہیں ہے تو کہاں ہوگا پاکستان ان کا سب سے سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا محفوظ ٹھکانہ تھا جس کو لوگ پاک کہتے تھے اور آتنگوادیوں کی جنت تھی آتنگوادی کہتے تھے کہ ہمارا پاک علاقہ جنت حقیقت ہے کہ آپ آتنگوادیوں کے لیے پاکستان جنت نہیں زہنم ہو گیا ہے زہنم ہو گیا ہے اور اگر پاکستان میں آتنگوادی سرکشت نہیں ہے تو پھر زہنم میں ہی سرکشت ہوگا کہ ایسے لوگوں کو دوجک ہی ملتی ہے نرک ہی ملتی ہے کبھی بھی اچھا سورگن نہیں ملتا ہے یا جنت نہیں ملتی ہے یہ حقیقت ہے اب پاکستان جو ہے جس کا نام پاک رکھا گیا تھا اب پاک سے وہ جہنم اسطان ہو گیا دوجک اب پاکستان کا نام ہونا چاہی ہے دوجک اسطان یا جہنم اسطان اب وہ پاک نہیں نہیں رہ گیا جنت نہیں رہ گئی امریکہ کی ہلیری کلنٹل نے کہا تھا سارجنی گروہ میں یہ کہی تھی ایک بیان دیا تھا اور خاصتوں سے پاکستان کے لیے کہ یا ساپ پالو گے تو ساپ کاٹے گا جرور وہی پوزیشن ہو گئی ہے امریکہ کی جو ہلیری کلنٹل نے کہا تھا وہ بلکل ہی سچ کہا اور آج وہی چیزیں اب آپ کو بتانا ہے کہ امریکن لیسلچ سرکس نے سی آر ایس نے اپنی جو سربے ریپورٹ تھی لیسلس سرکل نے لیسلس کی سربے ریپورٹ تھی اس میں بارہ سنگھن بتائے تھے امریکہ نے جو باقاعدے ان کو دیئے تھے یوینے میں اٹھائیں سب جگہیں معاملہ اٹھائیا بارہ آتنگوادی جو دنیا کے ٹاپ آتنگوادی سنگھن مانے گئے تھے اور ان پہ بیٹ لگانے کو پہ ان کے اوپر سینک کاروائی کے لیے کہا تھا اور ان کے ٹھکانوں کو دھست کرنے کے لیے کہا تھا بھارت نے بھی ایک بار جب دباب بنایا تھا تو پاکستان نے کیا کیا تھا ایک دکھانے کے لیے شپاہ صاحبہ اور کچھ ان کے آفسوں میں ان کو بند کیا ان کے وہ چیز کیے سب دکھاوا کیے جبکہ اندر سے سیحیوگ کرتی رہی پاکستان حکومت اب آپ کو دانے جو بارہ سنگھن ہیں جن کے اوپر بینڈ ہے اور جن کے اوپر امریکہ کہہ رہا ہے یورپ بھی کہہ رہا ہے وہ سنگھن کون کون ہے ایک تو لکس کرے توبہ ہے دوسری آپ کو بتانا ہے سنگھن جو ہے وہ مشروض اجہر کا تیسا سنگھن جو ہے ہجبول مجاہدین ہے چوتھا القاعدہ in the indian subcontinent آپ سن لیجے القاعدہ in the indian subcontinent مطلب بھارت کے لیے اس پر اس لی ہجبول مجاہدین بھی بھارت پہ آتنگوات پھیلاتا ہے مشروض اجہر جو ہے بھارت پہ آتنگوات اور لسکرے توبہ بھارت پہ اس کے علاوہ افغان تالیوان افغان تالیوان کا بھی یہی پوزیشن ہے کہ ان کا جو تالوانی وہ ہے وہ بھی وہ تالوان افغانستان پاکستان اور بھارت کے لیے حقانی نیٹورک جو بھارت میں بھی آتنگوات کا وہ پورے دنیا میں حقانی نیٹورک اس کے لیے بھی امریکہ نے کہا اس کے علاوہ اسلامی کے اسٹیٹ کھڑاسان پروونس یہ دنیا کا مانا وہ آتنگواتی سنکٹن ہے جو تالیوان پہ ہوا اس میں خاص طور سے اس کا ہاتھ رہا بھارت میں اور تالیوان شپائے صاحبہ اس کا بھارت میں بہت دخل لئی بہت آتنگوات کو انہوں نے بڑھا دیا لسکڑے جھنگوی اے بی ایک سنگٹن تو آتنگواتی سنگٹنوں کو جو ورڈ وائیڈ مانے گئے یہ بالا سنگٹن اب کیا ہے آسٹریلیا کے اسٹیٹوٹ ورڈ ایکنومک پیس اسٹیٹ نے اسٹیٹ ٹیروریزم اینڈیکس میں پاک کو ابل میں بتایا ہے پاک کو ابل میں بتایا ہے آپ کو دانے پاکستان سے بیرے سی ایئرلائن سب اپنا کام سمیت رہی ہیں پاکستان میں اس میں گیہ یودچ اللہ پروچلوپ سے کہہ نہیں رہے وہاں کی آبام جو نیتی ہے نری ہے جس کے پاس پاور نہیں وہ سب کچھ وہاں پہ جو پاور پھول ہے آرمی آرمی سے بھیڑ گئی آپ اندال لگا آرمی سے بھیڑ گئی اور نیتی آپ سمجھے آرمی کے مکھیالے کے اندر گھوز گئی آبام وہاں کی کیوں ہو گئی جب کیکٹ پلیئر وہاں کے وزیر آجام پر حملہ ہونے کی پوزیشن تھی ان کو ایلیسٹ کرنے کی ہوئی ملان کھان پر تو آپ دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہوئی کہ وہاں کی سڑکوں پہ آگئی اور آرمی بھی ایک بات صدمے میں آگئی آرمی ان سے مقابلہ نہیں کر پائے اس کا مطلب گیہ یود اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جہاں کی آبام آرمی کے یہاں گھج جائے اندر گھج جائے تو وہ دیس آج نہیں کل آپ سمجھ لیجئے وہاں پہ آبام کا ساسن آج سے سیتالیس سے لے کے آج تک ہوا ہی نہیں آئی ایس آئی پردے کے پیچھے پورا لاجکل لائی ہے اب آپ کو چیز اور بتا دے پاکستان میں بلوچستان خیوال پکتون ایوہم مستنگ کے مسجد میں بسپورٹ ہوا اور اس بسپورٹ میں پیسر لوگ مالے جانے ہیں کی جب کی حقیقت ہے کی لگ بھگ 75 لوگ مڑے ہیں اور وہیں کا پیپر جو ہے ڈیو ٹی بی وہ ان انہوں نے مانا ہے کہ دس لوگ ہسپیٹل میں مڑے ہیں جن کی باڈی ہیں اور کچھ باڈی ایسی ہیں جن کو لوگ اپنے گھر لے گئے کچھ ہوں لے گئے کچھ کے ڈیلیٹیو جو اسپشت سماچار آ رہے ہیں اس سے کم سے کم پانچ سو لوگ مڑے ہیں اب وہیں آپ کو بتا رہا ہے شیعہ حجراتوں کو وہاں پہ بڑی طریقے سے قتل عام چلنا ہے گلام قسمیر میں شیعہ حجراتوں کو ابھی مالا گیا لو جانا ان کی ہتیاں ہو رہی ہیں شیعہ مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں تمام شیعہ مسجدوں وہاں پہ یہ پوزیشن ہے آج کی ڈیت میں کہ کادیانی جو ہے ان پہ حملے ہو رہے ہیں شیعہ حجراتوں پہ حملے ہو رہے ہیں جو بھارت سے گئے تھے مجاہیر ان کو آپ سمجھے سرکاری نوکلی ڈین دینے ان کی اتنی بڑی پوزیشن کراچی بغیرہ سمجھے ان کو سرکاری نوکلی نہیں ملنے اور وہ آپ سمجھ لیے وہاں چوتھے درجے کے چوتھے درجے کے آدمی اتنی بڑی پاکستان کی پوزیشن ہے مسجد میں جو بسپورٹ ہوا ہے اس میں کافی لوگ مرے اب آپ کچھ چیز اور کلیر کر دیں آئی ایس آئی ایس اور ٹی ٹی پی پر پاکستان قسم کھا رہا ہے کہ ہم ان سے بلہ لیں گے ان کو دھوست کریں گے پاک سینہ پرمک جو ہیں آشی منیر انہوں نے کہا ٹی ٹی پی اور آئی ایس آئی ایس کے ہم ان کا جواب دیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان آتنگ بادیوں کو کچھ لیں گے جبکہ ایسا کنی اندر سے ملے ہوئے میں آپ کو کلیر کر دوں جو پکتون پہ اور بلوچ پہ جو حملہ ہوا ہے ان کے آتنگ بادیوں کا اس میں ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی پی نے پہلے مانا مگر وہاں کی آرمی نے وہاں کے حکمانوں نے ان کو سمجھا دیا بمباری ہوئی اس میں بمباری کی خبر یہ لوگ دبان ہیں اور بمباری ہوئی اس میں یہ کہا جارہا ہے کہ آپ سائلنٹ ہو جائیں اس پہ کوئی بیان نہ دیں تاکہ بھالت کے لا کو بدنام کر سکے یہ ہے ساجس یہی پوزن حافظ سعید کے بیٹے کا ہے یہی پوزن اجان مشروط کے ان کا ہے کہ یہ یہ دکھلانا ہے ہے کہ اس کی حتیہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ کر کے بھالت کو بدنام کرنے کی پوری پوری ساجس ہو رہی اور یہ پاکستان کے اندر ادرونی ہو رہا یہ کناڑا سے جوڑا ہے جیسے نجل کی حتیہ ہو گئی ان سے اس سے بھالت کا کوئی ہاتھ نہیں مگر افسوس ہے جب بھالتی پترکار ہی کناڑا کا سپورٹ کریں تب کتنی رویس کمان نے کھلے سپورٹ کیا کہ وہ نجل کی حتیہ ہو گئی کناڑا کیوں پوچھنا ہے موزی جواب کیوں نہیں دے ہے اب آپ کو بتانا ہے ہے کیا کہ بھالت نے سن انیس سو اکھتر میں ایک گلتی کی تھی ستر اکھتر میں اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کو مانتہ نہیں دی بہت دیڑ کر دی تھی تب اس سمیتہ کلین جنسنگ میں نانا جی دیش مک و تمام نیتاؤں نے دھرنے پر درشن کیے جیلے بھر دی بھر دی بھنگلہ دیش کی مانتہ کے لیے بنگلہ دیش کی سیما میں وہ کیا اور پورے دیش کی جب جیل بھڑ گئی یہاں کی عوام کہنے لگے تب اندرا گاندھی بہت بعد میں چیتی ہیں وہ بھی چیتنے پر آپ کو بتانا ہے اندرا گاندھی نے کہا کیا مانکسان سے اور سینہ کے وایو سینہ ان کی آپس میں بات نہیں کرنے دی مانکسان کو ڈائلیکٹ انہوں نے آدیش دیا بہت سمیہ ہو گیا اب کیا ہونا چاہیے بھارت کو ہر صورت میں پکتون اور بلوچ کو مانتہ دینی چاہیے اور سندھ کو مانتہ دینی چاہیے دوسری کشمیر کو میں آپ کو بتانا ہوں پاک میں صرف پنجاب رہے گا ہے اور راج الگ ہو جائیں گے حقیقت میں پنجاب وہاں پہ راج کل ہے جو گلام کشمیر ہے گلگٹ ایڑیا یہ اپنے آپ بھارت میں ملے گا ان کو بھارت مانتہ دے